اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہل اتا علا الانسان حین من الدہل لم يقن شئیئا مذکورا بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَنِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا یقینا ہمیں نے اسے رستہ بھی دکھا دیا اب خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرہ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے اِنَّا الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَخْجِيرًا جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پییں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پییں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے يُفُونَ بِالنَّدْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَقْهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سکتی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں اور باوجود ہے کہ ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اِنَّمَا نُضْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُقُورًا اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ طَيْرًا اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لئے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ جاتے ہیں اور نہ شکر گزاری ہم کو اپنے پرور بگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو بگارنے والا اور بڑی سختی والا ہوگا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَقَّاهُمْ نَرَّةً وَسُرُورًا وَجَزَاءُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا چنانچہ اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بحشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا مُتَّقِئِنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَنْحَرِيرًا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ بِلَانُهَا وَدُلِّلَتْ قُطُوفُ وَا تَدْلِيلًا اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوب کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہی ہوں گے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآلِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا اور خدام چاندی کے برطن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازی کے مطابق بنائے گئے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلَهَا عَيْنًا فِيهَا تُسَنَّا سَلْسَبِيلًا اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں عدرق کی آمیزش ہوگی یہ بحشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَنَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور بحشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤگے کسرت سے نعمت اور عظیم شام سلطنت دیکھو گے ان کے جسموں پر دیبا اور اطلس کے سبس کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروع پلائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا فرمائے گا یہ تمہارا صلاح ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاسْبِقْ لِحُقْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا اَوْ كَفُورًا وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُقْرَةً وَأَصِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن بتدریج نازل کیا ہے تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا قَوِيلًا اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو اِنَّهَا أُمَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَيَدَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا فَقِيلًا یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتی ہیں نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اِنَّهَا بِهِ تَدْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں یہ قرآن تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کے طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَنِيمًا اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے